تعلق نہیں ہے آہستہ آہستہ اس کے اوپر پتیس لے گئے لیکن یہ کام کہ عوام اور علماء کے درمیان دونی پردار کی جائے اس کے لیے مختلف حربیں استعمال کیے جا رہے تھے اور آج بھی کیے جا رہے ہیں اور ترقسمتی کی بات یہ ہے کہ بعض دینی حلقوں سے یہ عوام اتھائی جا رہی ہے کوشش کیا جا رہی ہے کہ اہل علم اور علماء اور مدارس کو فضران کیا جائے اسے عوام کو کارٹ کیا جائے کہ اسے میرے بھائیوں آپ کی آپ کے نسلوں کی آئیتہ آنے والے سانوں تمام و مسلمان بچوں کی دینی اور تنظیبی حفاظت کا صرف اور صرف ایک راستہ آئے کہ مدارس دینیاں سے علماء حق سے اپنے آپ کو جو کر رکھیں اگر اصل اسے کٹیں گے تو پھر اس کے بعد زوانت کا کوئی راستہ نہیں میں نے یہ چند متشر باتیں آپ کے سامنے آج کیے اور اس کے ذریعے سے میں نے اپنے پیش رہوں کی بات کی تائید کیے آج میں فتنہ شکیلیت یہاں پھیلا ہوا ہے جن لوگوں نے دھوست کر ان کے طریقے کار کا جائے لیا ہے تو یہی بات سامنے آئی ہے کہ ان کے جو مبلغ سٹوڈنٹس کالک اور سکول کے طلبہ سے ملتے ہیں ان کے سامنے اپنی بات رکھتے ہیں تو اس کے ساتھ ان کو سختی کے ساتھ یہ سمجھاتے ہیں تو مولگوں کے پاس پچھ جانا ہے علماء اکرام سمجھتے ہیں اگر تو یہ ابتدہ سے ہی دینی تعلیم سے محلوم ان کی تعلیمی تعلیم اسکول کی یا وہ حضرات کہ جو مثل دینی جماعت سے تدرینی جماعت سے بابست آئے عوام میں سے اللہ نے ان کو ہدایت کی ان کا بزاج بدلا خود انہیں وقت لگایا اور کسی آلیم سے نہیں شکا دین کو کسی مدرسے میں باقادر انہوں نے ان کی تعلیم آسل نہیں کی وہ عقائق سے واقع نہیں ہے لیکن دین کا جذبہ ہے ان کے اثر اسکولتان پرنا شروع کیا نہ ان کا تعلیم علماء سے نہ ان کا تعلیم علماء سے اور بہت آسانی کے ساتھ ان کو اپنا نقبہ بنا لیا آپ کو نہیں ملے گے مثال اس کی کہ کسی مدرسے کا کوئی فاضل کوئی عالم شکیل اسکولتے کے شکار ہوا علماء کی صحبت میں بیٹھنے والا کس کوئی اسکولتے کے شکار ہوا جو کسکولتان میں دین کی بات پرتی ہے اور یہ جانتا ہے کہ اگر کوئی نئی بات آئے گی ہم اپنے امام صاحب سے پوچھیں گے اپنے ہستار سے پوچھیں گے اپنے مولوی صاحب سے پوچھیں گے اور یہی وہ چیزیں کہ جو کسی امان کی حفاظت سے میرے بھائی و حضرگوں ایک ہستارش سے اپنے آپ کو اور اپنے آنے والے رسلوں کو بچائیں گے اور خاص طور سے یہ اورمد آباد کا علاقہ جس کو اپنے نے اپنے مرکر کے سوق کو چنا ہے یہاں چلو بہت بڑی جمعے داری ہے اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی اعمال کی اخلاق کی حفاظت فرمائے اور آج پر سے چلنے والا یہ اجلاع جو رابطہ مدانی سے